اسلام علیکم دوستو میں ہوں تصویر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں کار الیکٹر ڈاکٹر دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے جو ای ویب سسٹم ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے کی کوش کریں گے کہ ای ویب یہ چارکول کنسٹر کیا ہوتا ہے اسے گاڑی میں کیوں لگایا جاتا ہے اور اگر ای ویب سسٹم میں کوئی خرابی آ جائے تو گاڑی میں کہاں کہاں مسئلے آ سکتے اور اس سے ریلیٹڈ ایرر کورز آ جائیں تو فائل کہاں ہوتا ہے یہ سب جانے کی کوش کریں گے ہم آپ نے آج کی اس ویڈیو میں تو آئیے ویڈیو شروع کر دیں دوستو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ای ویب سسٹم کام کیسے کرتا ہے ای ویب کا مطلب ہوتا ہے ایوپریٹب امیشن کنٹرول سسٹم سادہ لفظوں میں ایوپریٹب کا مطلب ہوگا جی بہارات جب ہم گاڑی میں پیٹرول بوا کر کھڑی کرتے ہیں تو دوب وغیرہ کی وجہ سے گاڑی کا پیٹرول ایوپریٹ ہونے لگتا ہے اور تقریباً بیس فیصد فیول تقریباً بہارات کی شکل میں ٹینک سے خارج ہو کر ہمارے انوائرمنٹ کو بھی خراب کرتا ہے اور ظاہرہ ہماری جے پر بھی ایک باری پڑتا ہے ماؤل بھی اس سے کافی علودہ ہو جاتا ہے جس نقصان سے بجنے کے لیے ای ویب سسٹم کو لانچ کیا گیا اب اس اڑے ہوئے فیول کو جو کی گیسز کی شکل میں ہوتا ہے اسے چارکول کنیسٹر میں سٹور کروایا جاتا ہے اور وقت پڑھنے پر اسے ایزا فیول یوز کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں جی ای ویب کام کرسا کیسے کرتا ہے یہ سارا ای ویب سسٹم ہے کار کے فیول ٹینک پر ایک رول آور وال لگا ہوتا ہے رول آور وال کے ساتھ فیول پریشر سنسر لگا ہوتا ہے رول آور وال کے ساتھ ایک پیپ کے ذریعے پریشر کنٹرول وال لگا ہوتا ہے اسے آگے چارکول کنیسٹر لگا ہوتا ہے اس کے اندر ایک بریتھنگ لائن ہوتی ہے اور ایک آوٹ پوڈ لائن ہوتی ہے اس سے آگے پرچ فلو سنسر لگا ہوتا ہے اور اس سے آگے یہ لائن منی فیول کے اندر چلی جاتی ہے اب تھروٹل کے سال لگا ہوتا ہے جی میپ سنسر اور پھر میپ سنسر پرچ فلو سنسر اور فیول پریشر سنسر کنیکٹ ہوتے ہیں گاڑی کے ایسی یو سے اور انہیں ایسی یو کے ثرور کنٹرول کیا جاتا ہے اب اسی یو سے کنیکشن دیا جاتا ہے ان تمام چیزوں کو اور برج کنٹرول وال کو جو کہ تو پوائنٹ سوچ ہوتا ہے جو کہ اسی یو کے سگنل ملنے پر آن آف ہو کر کام شروع کرتا ہے اب یہ سر ٹینگ میں بننے والے پریشر کو ڈیٹیکٹ کر کے اسی یو کے سگنل بیٹا ہے گاڑی کھڑی میں اگر فیول ایوپریٹ ہوگا تو یہ رول آور وال کے ثرور سیدھا پریشر کنٹرول وال میں آ جائے گا اور وہاں جگہ انہیں پر وہاں پہ سٹور ہو جائے گا اسی ہم فیول پریشر سنسر کے ڈیٹا کے مطابق کنٹرول کو کھلا رکھے گا جیسے ہی انجن سٹارٹ ہوگا یا پھر پہلے سے ہی سٹارٹ آئے تو جو ہی 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 ماری تھروٹل باڑی کھولے گی تو ایک ویکیوم کریئٹ ہوگا جس سے پریشر کنٹرول وال کھولے گا تو فیول کے بہارات جو کی گیسز کی صورت میں ہوتے ہیں یہ چارکول کنیسٹر میں جائیں گے چارکول کنیسٹر کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں جو بھی گیسز ایوپریٹ ہوگا پہنچتی ہوتی ہیں ان میں سے فضول گیسز کو برث لائن سے یہ خارج کر دے گا اور برن ہونے والی گیسز کو دوبارہ لیکوڈ فارم میں کنورڈ کر دے گا اور یہ فیول سارا پرج کنٹرول وال سے ہوتا ہوا تھروٹل باڑی سے ایر کے ساتھ میری فیول میں جا کر برن ہو جائے گا اور جب فیول ٹینک میں فیول کی باب ختم یا کم ہونے پر گاڑی کا ای سی ایم پرج کنٹرول وال کو بند کر دے گا اور جب دوبارہ باب بننے پر چارکول کنیسٹر میں جمع ہوتی رہے گی اور گاڑی کا ای سی ایو وقت اور روٹین کے مطابق پرج کنٹرول وال کو اوپن کلوز کرتا رہے گا تو اس ساری سسٹم سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ای ویب سسٹم کو ہماری گاڑی کے ٹینک سے اڑ کر زائع ہونے والے فیول کو سٹور کر کے دوبارہ ایز ای فیول یوز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس فیول کی بجت سے ہمارے معاول اور ہماری جب پر پڑھنے والے باری خرچ کو کنٹرول کیا جا سکے اس سسٹم سے ریلیٹڈ جو ایرر کورڈ ہیں اگر ان کی بات کریں تو پی زیرو چار سو پچبن پی بیالیس سکتالیس اور پی زیرو فور ڈبل ون کا مطلب ہے کہ اس سسٹم میں کہیں لیکج ہے اس کیس میں آپ کو تمام پائپ اور چارکول کنیسٹر چیک کرنا ہوگا اور کچھ ایرر کورڈ جیسا کہ پی زیرو ڈبل فور تھری اور پی ون فور فائف زیرو آنے کی صورت میں پور اچھ کنٹرول وال خراب یا سٹک یا وائرنگ میں مسئلہ ہو سکتا ہے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ